موسیقی 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 جاوی صاحب آپ تو کیمرے کے پیچھے کے مہارت ہی ہیں آج کیمرہ فیس کر رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں؟ جناب یہ کیمرہ جو ہے یہ بڑی دودھاری تلوار ہوتا ہے اس کے آگے ہونا یا اس کے پیچھے ہونا دونوں طرف خطرناک کام ہے سچ تو یہ ہے کہ سامنے آدمی اگر کوئی غلطی بھی کرے تو بچانے والے ہوتے ہیں لیکن کیمرہ کے پیچھے کوئی غلطی کر رہے ہیں تو سمالنے والا بھی کوئی نہیں یادہ میں تو زیادہ خطرناک کام کرتا ہوں یا کم کم خطرناک جی جاوی صاحب آپ کا جو گانہ ایک دو تین چار وہ سپر ہٹ ہو رہا ہے تو ہماری مبارک بات قبول کیجئے بہت بہت شکریہ اور کچھ آپ کے چاہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس گانے میں آپ نے کچھ نہیں کیا ہے وہ تو دھن اور پکچرائزیشن اور مادری دیکھشیت کی وجہ سے چلا ہے اب لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے لیکن ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی گانہ میں سمجھتا ہوں اتنا بلا ہٹ جتنا بلا کے ہٹ یہ گانہ ہوا تھا گھونے کے لیے اچھی دھن اچھی آواز اچھے بول اور اچھا پکچرائزیشن ہر چیز ضروری ہے تو یہ ایک مکمل ایک ٹیم ورک ہے اور اس میں کہیں بھی کوئی کمی رہے آئے تو اس پہ گانے پہ اثر پڑے گا اور اس گانے کے لفظ اچھے ہیں یا برے ہیں اس کا فیصلہ کرنے کا حق تو مجھے نہیں ہے اور نہ ضرورت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھی دھن کو ان لفظوں نے کم سے کم بیارا تو نہیں ہے میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں تو آپ نے کنسیل کیسے کیا گانہ یہ صاحب اس کی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے ان چندرہ صاحب جو فلم منا رہے تھے تو ہماری میوزک سٹنگ ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ایک نوٹنکی میں گانا گایا جائے گا اسٹیج پر ایک نوٹنکی کے باہول میں گانا ہوگا تو اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو مجھ سے اس جگہ غالب کی غزل کی امید کرتے ہیں ان کی امید جائز نہیں ہے تو گانا تو ایسے ہی لکھا جانا تھا جیسا کہ نوٹنکی میں گایا جاتا اور یہ دھن مجھے لکشمی کان پہ حلال نے دی اور ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے گانے جب بنتے ہیں کہ ایک دھن دی جاتی ہے اور میوزک ڈریکٹرز عام طور سے اس دھن پہ ایسے ہی کچھ اپنا لفظ دے دیتے ہیں جنہیں ڈمی ورڈز کہا جاتا ہے اور وہ لفظ صرف سانگ رائٹر کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کو میٹر اور ٹیون کا پتہ چل جائے تو جب لکشمی کان جی نے ہارمونیم پر مجھے گا کے سنایا تو انہوں نے صرف ٹیون سمجھانے کے لیے مجھے ایک دو تین چار پنچھے سات اٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ گا دیئے خیر میں وہ دن لے کے چلا گیا اور اگلے دن جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ یہ اوپر جو ایک دو تین چار ہے تیرہ تک اسے ایسا ہی رہنے گا تو وہ بھی ذرا کچھ چونکے کچھ اچھمبوں میں پڑے کہنے صاحب ایک دو تین تک تو پھر بھی گانوں میں آ جاتا ہے لیکن یہ تیرہ تک گانا تو کچھ عجیب ہی لگے گا میں نے کہا میں نے باقی گانا اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ نب جائے بار تو اس میں پورے گانے میں ایک کہانی بن جاتی ہے کہ ایک لڑکی جو انتظار کر رہی ہے اور پھر چودہ کو ایسا ہوا پندرہ کو ایسا ہوا اور سولہ کو ایسا ہوا اور اس میں نوٹنکی کا گانہ رکھنے کے باوجود اس میں کوئی کروڈیٹی کوئی ولگیریٹی کوئی بھدی بات نہیں ہے بلکہ اس میں وہ سادگی ہے جو ہمیں فوک سانگز میں لوگ گیتوں میں ملتی ہے تو میرے خیال سے جن لوگ کو یہ گانے پسند نہیں آئے انہیں لوگ گیت بھی نہیں اچھے لگتے ہیں اچھا جاوید صاحب جب کوئی فلم ہٹ ہو جاتی ہے تو اس کا کریڈٹ سٹار کو اور ایکٹرز کو اور پریڈیوسرز کو ڈائیکٹرز کو جاتا ہے کیا اتنا ہی کریڈٹ رائٹر کو ملتا ہے یا ملنا چاہیے ملنا چاہیے میں سمجھتا ہوں ملتا نہیں ذاتی طور سے مجھے تو کوئی شکایت نہیں مجھے تو ملتا ہے اور کبھی کبھی اگر کریڈٹ نہ ملے تو ڈس کریڈٹ تو مجھے بہت اچھی طرح سے ملتا ہے کہ فلم اگر ذرا سی بھی کنزور جائے تو جتنے ہمارے چاہنے والے وہ سب سے زیادہ ڈس کریڈٹ مجھے کو دیتے ہیں بڑی عزت افضائی ہے ان کے لیکن عام طور سے میرا ایسا خیال ہے کہ فلم انڈسٹری میں رائٹر کو اتنا کریڈٹ آج بھی نہیں مل رہا حالانکہ حالات پتلے پندرہ بیس پرس میں بہت بدلیں جتنا ملنا چاہیے چار پانٹ لوگ ہوتے ہیں فلموں میں پروڈیوسر ٹیریکٹر ایکٹر رائٹر اور ہندوستانی فلم جس پیٹرن سے بنتی ہے اس میں میں کہوں گا موزک ڈیریکٹر بھی یہ لوگ مل کے دراصل فلم مناتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مہرہ ذرا سا کمزور ہو تو وہ فلم پہ اس کا برا اثر پڑتا لہٰذا کوئی بھی فلم اگر چلتی ہے تو اس کا کریڈٹ یقیناً ان سب کو برابر کا ملنا چاہیے کسے زیادہ کسے کم کس فلم میں کس ڈپائٹمنٹ میں زیادہ کانٹریبوٹ کر دیا ہے وہ تو بحث بڑی الگ ہے لیکن عام طور سے یہی لوگ ہیں جو فلم کی کامیابی ناکامیابی کے ذمہ دار ہوتے ہیں اس لیے کہ کوئی کتنا بھی اچھا ڈیریکٹر ہو اور کوئی کتنا بھی اچھا ایکٹر ہو میں نہیں سمجھتا کہ ایک ڈیریکٹر برے سین کو اچھا یا ایک اچھا ایکٹر برے سین کو اچھا سین بنا سکتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سین بھی اتنے اچھا بے شک اب جہاں سین کی بات چل رہی ہے تو آپ جو ڈیالگ لکھتے ہیں جو کہانیاں بنتے ہیں وہ بہت مشہور ہو جاتی ہیں آپ کے جو ڈیالگ ہیں لوگ بہت ان کو ان کے بارے میں چرچے ہوتے ہیں یہاں تک کہ آپ جو کیریکٹرز بناتے ہیں والو کرتے ہیں جیسے گبر سنگھ ہے مگمبو ہے اور اب ہوا ہوای گرل ہے تو یہ بہت مقبول ہوتے ہیں یہ سب تو کیسے آپ سوچتے ہیں ان کے نام ان کے بارے میں ان کی کیریکٹرائزیشن کے بارے میں بھائی اب یہ سب بتا دوں یہ تو ٹریٹ سیکرٹ پوچھ رہا ہوں لیکن واقعی آدمی کیسے سوچتا ہے یہ سوچنا بڑا مشکل ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہیں کچھ سنا تھا کہیں کچھ پڑھا تھا کہیں کچھ دیکھا تھا اور وہ سب کچھ مل جل کے ایک ایسی کھچڑی پکتی ہے جیسے کہ ایک اچھا کھانا پکا ہونا تو اس میں الگ الگ آپ مسالے نہیں دیکھ سکتے تو اسی طرح سے کریٹیوٹی بھی یہی ہے کہ جب ایک کیریکٹر منتا ہے تو کہاں سے اس میں کیا چیز آ جاتی ہے کہاں سے کیا آتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ہی مثال دوں گھائے رکھے اتنا وقت تو نہیں کہ ہر کیریکٹر کے بارے میں باعت کی جا سکے گبر سنگھ بڑا مشہور کیریکٹر ہوا تھا اور آج تک اس کے ڈالوگ بچے بھی دور آتے ہیں اور اکثر ڈرائنگ رومز میں لوگوں کے بچوں سے وہ ڈالوگ سننا پڑتے ہیں کہ دیکھئے ہمارے پپو کو بڑے ڈالا ہوگی آدھا ہے گبر سنگھ تو یہ کیریکٹر کیسے بنا اب گبر تو نام دراصل ایک تھا کچھ مددہ پردیش میں کبھی کوئی ڈاکو ہوا تھا جس کا نام تھا گبر انہاں ہم بڑا اچھا لگتا تھا جب اس ڈاکو کا ہم کیریکٹرائزیشن کر رہے تھے تو خیال ہوا کہ جو ریگولر کس طرح کے ڈکائت آتے ہیں ویسا نہ ہو کوئی انیوزول سی بات تو کہیں میرے ذہن میں تھا جو میکسیکن بینڈٹس جس طرح کے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں ان کا ایک بڑا انپریڈکٹبل سا اسٹرائل ہوتا ہے تو اس طرح کا ایک کیریکٹر کریں ہندی سکرین پر لیکن مشکل یہ تھی کہ میکسیکن بینڈٹس جب انگلیش بولتا ہے تو وہ بڑے ہیوی ایکسنٹ کے ساتھ اسپینش ایکسنٹ کے ساتھ بولتا ہے اس لیے بھی وہ کچھ انیوزول لگتا ہے اور ہم جب اسے کھڑی بولی میں لکھتے تھے تو وہ بات نہیں آ رہی تھی اور پھر میں نے سوچا کہ اس کا وہ پیٹرن جو ہے گراف موٹس کا وہ وہ لیا جایا ہے کہ جو ٹرڈیشنل میکسیکن بینڈٹ میں دیکھا گیا ہے اور اس کو ہم تھوڑی سی عوضی کا ٹچ دیں کہ اس سے وہ ایک گاؤں کا آدمی لگنے لگے ایسا اردی آدمی زیادہ محسوس ہو یہ رامگڑ والے اپنی بیٹیوں کو کون چککی کا پیسہ آٹا کھلاتے ہیں رہے چرداری کے ہاتھ پاؤں دیکھ بہت کرا رہے ہیں اس سالے بہت کرا رہے ہیں جایس اب ذاتر جو رائٹرز ہیں وہ سٹار کو متنظر رکھتے ہوئے سکرپٹ لکھتے ہیں نہ کی سٹوری اور سیچویشن کو تو آپ بھی کیسے ہی کرتے ہیں میں کچھ آدھا آدھا کرتا ہوں میں ایک کہانی یا کیریکٹر سوچتا ہوں اور جب میں اسے ڈیویلپ کر رہا ہوتا ہوں اس لیے کہ بہرحال وہ ہے تو فلم کے لیے اور اگر اس پر فلم بنیں گی تو کوئی ایکٹر کرے گا تو اسے بناتے سمجھے جب کافی حد تک بن گئی ہے کہانی اس کا پلات ہو گیا ہے کیریکٹر کی ڈیٹیل ہو گئی تب میں سوچتا ہوں کہ یہ کون کر سکتا ہے اور اے بی سی جس بھی ایکٹر کے بارے میں ہم نے سوچا کہ یہ ایکٹر کو ہم اس رول میں لیں گے اس کے بعد ڈیالوگ لکھتے وقت اور فائنل ڈیٹیلنگ کرتے وقت اس ایکٹر کی پرسنالیٹی بھی میں ذہن میں رکھتا ہوں اور وہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہر ایکٹر کے کچھ سٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں بیسیکلی تو وہ اس رول کو سوٹ کرتا تھا تب ہی ہم نے پہلی سٹیج پہ اس کے بارے میں سوچا لیکن اب جب ہم نے اسے لے لیا ہے اور اب ڈیولپ کر رہے ہیں کہانی یا ڈیالوگ یا سینز یہ جانتے ہوئے کہ فلاں ایکٹر ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے اس رول میں ہیں تو ہمیں سین ایسے بنانا چاہیے کہ جو اس کے ویک پوائنٹ ہے وہ چھپیں اور جو اس کے سٹرانگ پوائنٹس ہیں وہ اٹھیں میں ایک بہت موٹی سی مثال دوں گا حالانکہ یہ کام اس سے بہت زیادہ باریک ہے فرض کر لیجئے ایک 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 ایکٹر وہ اسکرین پر روتا ہوا نہیں اچھا لگتا اس کے چہرے پر رونے کا ایکسپریشن بہت خوبصورت نہیں لگتا ایسا ہوتا ہے تو اسے اگر غم کا سین دینا ہے تو کس طرح دیا جائے کہ اس کا تمام غم بھی کنوے ہو جائے آڈینس تک پہنچے اور اسے رونے کی بھی ضرورت نہ پڑھ فرض کر لیجئے ایک آڈینس غصے کا اور تلخی کا اور کڑواہٹ کا سین بہت اچھا کرتا ہے تو وہ سین جو اس طرح کا ہو سکتا تھا کیوں نہ اسے گھما کے اس کا یہ سٹرانگ پوائنٹ ہم اس میں اپنی فلمیں انکارپوریٹ کر لیں تو یہ اس حد تک میں ضرور کرتا ہوں اچھا جائے صاحب ہر دور میں الگ طرح کی فلمیں بنتی ہیں کبھی رومانٹیک کبھی وائلنٹ کبھی فیملی ڈراماز تو آپ کے خیال میں جو آنے والا دور ہے اس میں فلموں کا کیا ٹرنڈ رہے گا دیکھئے میرا تو خیال ہے کہ ہر دور میں فلمیں وہ بنتی ہیں جو آڈینس دیکھنا چاہتی ہے اور اگلے دور میں بھی وہی بنیں گی جو آڈینس دیکھنا چاہتی ہے اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ تھرٹیز ہوں یا فورٹیز ہوں یا ففٹیز ہوں یا سکسٹیز ہوں یا سیونٹیز ہر دور میں ہر طرح کی فلم بنی ہے اچھی بھی بری بھی چھوٹی بھی بڑی بھی ہر طرح کی فلم لیکن مختلف زمانوں میں مختلف دھائیوں میں الگ الگ طرح کی فلمیں پیٹرنائز کی گئیں پہلے بھی پکچریں بنتی تھیں ایکشن فلمیں فورٹیز میں بھی بنتی تھی تھرٹی میں بھی بنتی تھی ففٹی میں بنتی تھی اس زمانے میں وہ اتنی پیٹرنائز نہیں ہوتی تھی ان کی فلم تو ہے نہیں اس طرح کی بڑی فلمیں بنتی ہیں ناڈیا جان کاوس کی بنتی تھی مگر وہ اتنی پیٹرنائز نہیں ہوتی تھی انہیں سماج اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا دوسری طرح کی فلموں کو زیادہ اہمیت دیتا تھا تو وہ فور فرنڈ پہ تھی وہ ہماری یاد میں رہ گئی ہیں اور وہ فلمیں جنہیں سماج نے کم اہمیت دی تھی وہ یاد میں لیکن بنتی ہر طرح کی فلمیں تھی اور اگلے آنے والے دور میں بھی ہر طرح کی فلمیں بنیں گی لیکن کونسی فلمیں زیادہ چل کونسی فلمیں اہم کہلائیں اور دنیا میں تھوڑی بھیرچال تو ہوتی ہے جس طرح کی فلم چلتی ہے اس طرح کی فلمیں زیادہ بنتی ہیں یہ ہر جگہ ہے فلموں میں بھی ہے تو کونسی فلمیں زیادہ بنیں اس کا فیصلہ دراصل کسی پروڈیوسر کسی ڈیریکٹر کسی رائٹر کسی ایکٹر کے ہاتھ میں نہیں وہ آڈینس کے ہاتھ میں اور آج بھی ہماری اس انٹریویو کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں دیکھئے سب کیا کہتے ہیں شکریہ